باقیہ بات ہے پاکستان نے بہت بڑا لکش دیا ہے بھارت کو روح شرم آگئے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے پہلا اوبر سہنسا فریدی ہمیسا کی طرح اپنا پہلا سپیل لکھے آتے ہیں اور آج بھی آئے ہیں اور اب دیکھئے سامنے روحیت ہیں یہ جو پیچھے گند باجی کو بھی مدد کر رہی ہے یہ مد بھولا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب اسپن گند باج آئے تھے گند باجی کرنے کے لیے تو پاکستان کے بلے باز تھوڑے بہا انکمپرٹیبل لگے لیکن یہاں پہ روحش شرمہ ہیں بیرات کوئی نہیں ہیں اور فاشٹ بولر ان کے سامنے ہیں اور پاکستان کی رن نیتی رہتی ہے لگاتار فاشٹ بولر سے ہی اوبر کرانا تو اب یہاں سے دیکھنا پڑے گا کیا روحش شلیں گے یا نہیں پہلی بال شورٹ اچھا ہے لیکن چوکہ ملے گا گیپ میں گئی بال پہلی بال پہ چوکہ روحش شرمہ کے بلے سے بہترین انداز میں لگایا چوکہ بٹورا اور دیکھیں اس روحات تو اچھی ہو گئے یہ بھارتی ہے ٹیم کی اس میں کوئی دورہ آنے کوئی سنکوچ نہیں ہے کیا بڑی انداز میں شورٹ لگایا چھکہ بٹورا ساندار طریقے سے اوہ ماب کرے گا یہ چوکہ ہے چوبان میری فسل جاتی ہے بھارتی ہے ٹیم بھلے بازی کرتی ہے کیونکہ روحش شرمہ ایسے کھلاڑی ہیں ان کی بھلے بازی اگر آپ دیکھو تو مگن ہو جائیں گے آپ ان کی بھلے بازی میں سہنسا فریدی اب کیا کریں گے یہ میں یہ سوچ رہا ہوں پہلی بول پہ چوکہ آیا دوسری بول کس لیند پہ کریں گے دیکھئے روحش شرمہ کو شورٹ آب لیند مت کریے اگر کریں گے تو حسر یہی ہوگا نتیجہ یہی نکلے گا یہ لیجے بڑا شورٹ چکے کے لیے پل کیا روحش شرمہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں پل شورٹ کے لیے اور تھوڑی بھی شورٹ آب لیند تو نے ملی اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں اور دیکھئے وال کو بھیجایا سیدھا درسک دیرگاہ میں اور بہاں سپورٹ دیکھئے اور وال دیکھئے بلکل بلک بیچوں بیچ آئی تھی موقع تھا دستور تھا اور اور بڑی آنتات میں چھکا بطورہ بھارت کا سکور دس رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اب 28 والوں میں 1818 رن چاہیے چھا اور اب پہلے اوورکی تیسری بال چاہیے اوہ ہوہ یہ لیجے اصبار دیکھئے ٹائمنگ بڑیا تھی کیا بات ہے بلکل بلے کے بیچوں بیچ آئی اور جب وال بلے سے لگی کتنا پیارا شانڈ آیا تھا وہاں پہ روہ شرما اچھا رہے ہیں اس مقابلے میں بڑیاں بلے بازی کر رہے ہیں نیچی دی بے حدی ساندار یہ شوٹ لگایا روہت نے اور چھکا بٹورا بھارت کا اسکور اب جا پہنچا سولہ رن چھکا اسکور اب جا پہنچا سولہ رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور ہنگے کیا رن نیتی اپنائی گی پاکستان اس پر بھی بچار کرنا ہوگا کپتان بابا رازم کو اور دوستو سبی سے انرود ہے بھارتی ہے ٹیم کے لیے بھارت دیس کے لیے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ میں زہیند لکھیں آپ کا نام آپ کے شہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا پیار دکھائیں بھارت کے لیے دیکھیں بھارتی ہے ٹیم کی سندھار شروعات ہوئی ہے اور اس کا اثر ہی زیادہ ہے بھارتی ہے کپتان روش شرما کو دیکھیں جب آپ بڑا رن سکور چیز کر رہے ہیں تو شروعات اچھی چاہیے رہتی ہے اور اگر ایسی شروعات مل جائے تو پھر چیزیں تھوڑی آسان ہو جاتی ہیں لیکن ابھی بہت کچھ نربر ہے یہ لیجئے باہری کنارہ لگ کے بھاگے سالی شورڈ اور یہاں تو صرف چوکہ ہی ملے گا چھاں رویت کو چوکے سے ہی سنتوشت کرنا پڑے گا اب یہاں چھاں لیکن دیکھیں رن آ رہے ہیں بھارت کے خاتے میں اس میں کوئی دورہ نہیں اور اسکور اب جب پہنچا بیس رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ چھبیس بالوں میں ایک سو آٹھ رن چاہیے بھارت کو اب یہاں سے چھاں رویت شرما کو دیکھئے بیس پہ کر رہے ہیں بھلے بازی چار بالوں کا کیا ہے سامنا انہوں نے اور کوئیلی بلکل نون سٹائک پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کی باری آئے گی اور کب یہ بھی دھمال مچائیں گے لیکن یہاں توفانی پاری دیکھنے کو ضرور مر رہی ہے کپتان رویت شرما کے بلے سے اب پہنچ بھی بول شنشاہ پھری دی آہ یہ لیجے بڑا شوٹ ایک بار پھر سے لونگ اوپ کے اوپر سے اور دیکھئے بڑی آسانی سے رویت شرما چھکا لگا رہے ہیں ایسے چھکے لگا رہے ہیں مانو ان کے دائیں ہاتھ کا کھیلو بڑا یہ کھلاڑی ہے بڑا ان کا نام ہے اور اپنے نام کے مطابق یہاں کر رہے ہیں پردرسن بھابا رازم اور دیکھئے سینسا اپریدی کے چہرے پہ وہ نراسہ ہمیں ساب طور پر دیکھی جا سکتی ہے یہ دیکھئے شوٹ کتنا بہترین تھا لازباب تھا اور سیدھ آگئی درسکوں کے بیچ میں اور بھارتی درسک بھی فل سپورٹ کر رہے ہیں بھارت کا اور دیکھئے کریں گے بھی اب آپ کا یہ دیس جب اچھا کھیلتا ہے تو سب کو اچھا لگتا ہے اور شروعات دیکھئے کتنی ساندار بڑھیا طریقے سے کریا بھارتیا ٹیم نے ہے اور اب پاکستان میں سوچ رہا ہوں اب یہ کیا کریں گے یہ لیجئے انتنبول شہنشاہ پریدی اہو ایک بھارت پھر سے ٹائمنگ لازباب تھی اور دیکھئے حسر تو یہ ہی ہونے بالا تھا جب روحیت چلتے ہیں تو پھر آندھی آ جاتی ہے گراؤنڈ میں اور اب شٹرائک پہ پہنچ گئے ہیں کینگ کوئیلی جہاں دوسرا اوبر حسن علی لے کے آئے ہیں اور اب ان کا سامنا ہونے والا ہے کینگ کوئیلی سے لیکن اس سے پہلے ایک شورڈ ضرور دیکھ لیتے ہیں جو پچھلے اوبر کی انتنبول پہ روحیت نے لگایا یہ دیکھئے پوری طاقت لگا دی تھی ٹائمنگ تھی سکتی پوری جھونک دی تھی شورڈ میں لیسمنٹ ہر چیز بلکل پرفیکٹ روح شرما کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملا اور اب چوبیس میں چھان بچائیے روح شرما نون شٹرائک پہ ہے اور کنگ کوئیلی شٹرائک پہ ہیں اور ہم دیکھنا چاہیں گے یہ کیسی کریں گے شروعات کیا آز ہمیں کنگ کوئیلی کی کلاسک بلے بازی دیکھنے کو ملے گی پہلی بول بھول ڈاز بول بڑا شورڈ اور یہ چکا ہے یہ لیجے کوئیلی آئے اور آتے ہی چھائے اور جبر جس آئے ہیں اگر بڑیا انداز میں انہوں نے شورڈ لگایا چھکا بٹورا اور حسن علی کے اوپر دباؤ بنا دیا گیا ہے اب یہاں سے پاکستان مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا کرے گی کیسے کرے گی اور کیسے روکے گی بھارتی بھلے باجوں کو تو روکنا پڑے گا اگر یہاں نہیں روکا گیا تو پھر آنے والے اوورس میں تو پھر بھلے بھاجی اور بھی آسان ہو سکتی ہے بھارت کے لیے کیونکہ دیکھیں جب آپ کا مومنٹم رہتا ہے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور یہ دوسرا اوور چل رہا ہے اور کنگ کوئیلی کا یہ چھکا اس مقابلے کی کہانی لکھ رہا ہے اور یہ کہانی کا انت کیا پاکستان اپنی گیند باجی سے کرے گی یا بھارتیا ٹیم بیننگ رن لگا کے کرے گی دوسری بول لیک اور بڑا شورٹ ایک بار پھر سے ہوا میں اور یہ دیکھئے نتیجہ بہی ہے سیہا نتیجہ بہی کوئی فرق نہیں پڑتا بھارتیا بھارتیا بھارتیاں بھارتیوں کو جب یہ فارم میں ہوتے ہے تو پھر چیزیں سب آسان نظر آتی ہیں اور سلپ بھی ہے ڈیپ ٹھڈ میں نہیں شورٹ ٹھڈ میں پہ بھی فیلڈر ہے فیلڈنگ جس طریقے سے جمع ہی گئی ہے اس طریقے سے گیند بازی اگر ہو تو پھر پاکستان بھی بافسی کر سکتی ہے چیہاں اگر آپ بلکل بلے کے سامنے گیند بازی کریں گے تو پھر بلے باز کہاں چھوڑنے والے ہیں آپ ان کو موقع دے رہے ہیں اور وہ موقع بھنا رہے ہیں دیکھیں آپ کو اب موقع بنانا پڑے گا حسن علی کو چھمتکار کرنا پڑے گا بیکیٹ چھٹکانے پڑیں گے اگر بیکیٹ نہیں آئے تو پھر دکت ہے تو پھر آنے تائے ہے پھولی نے جس طریقے سے شروعات کری ہے تیسری بول ہوا میں نیچے فیلڈر نہیں پہنچ پائے اور ایک اور چوکا بازی باہ کنکولی کا نام اب شون اکشروں میں لکھ دیجئے دیکھنا ہے اس بلے باز کی اڑان کو تو پھر اونچا کر دیجئے آسمان کو بڑے میچ کا وڑا کھلاڑی کیا بڑیاں کھیلتا ہے اور بابا رازم آئے تھوڑا تو گرو منتر بہاں دیا گیا یہ دیکھیں بول پڑھنے کے بعد تھوڑی اچھلی تھی اور کلائیوں کے سہارے صرف دسہ دکھائی کوئلی جانتے ہیں کہ گیپ کہاں ہے کہاں شورٹ کھیلنا ہے یہ ان کا پریجنس آب مائنڈ دکھاتا ہے اور یہ شاندار بلے بازی ہے میں سمجھتا ہوں اور دیکھیں بھارتی ٹیم بھی اب پچاس رن کے بے حد قریب پہنچ گئی ہے کوئلی بھی شاندار کھیل رہے ہیں رویت بھی شاندار کھیل رہے ہیں اور یہ جے بیرو کی جوڑی اس بڑے مقابلے میں اچھا رہی ہے اس بار نجاکت دکھائی ہے اور ڈاؤن ڈا گراؤنڈ چوکا بٹو ریں گے اور پاکستان ٹیم کے اوپر دباؤ بھی بنائیں گے چھا اور میں سبھی سے انرود کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لیے تھوڑا لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں زہند لکھیں آپ کا نام لکھیں آپ کے شہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں لیکن شورٹ پہ نظر ڈالی آپ بول کو اپنے پاس آنے دیا اور روم بنایا اور شورٹ کھیلا چوکا بٹو را کے لیے آج بھڑیاں تو کھیل رہے ہیں اور دل بھی جیت رہے ہیں اور دوستو سبھی سے میں انرود کروں گا بھارت دیس کے لیے لائک اور سسکرائب کریں اور جو بیڈیو کے نیچے سپید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبائیں اور جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں میں سبھی کا دل سے سکریادہ کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا آج کا دن آپ کا بہترین رہے اور اور یہ جو پیار آپ دکھا رہے ہیں اوہ ایک بار پھر سے دماغ کا کیا اپیوگ بول کو آنے دیا کٹ کیا سلائس کیا چوکا بٹو را ٹی پوائنٹ پہ یہ اب بہت بڑی چنوٹی بن گئے ہیں پاکستان کے لیے یہ دونوں بلے باج بابا رازم انہیں تو اب کس سمجھ میں آنے رہا مجھے نہیں لگتا کیونکہ آپ دیکھئے لگا تار فیلڈ میں کر رہے ہیں پری برطن کچھ مل نہیں رہا اور کوہلی اتنے فلوینٹ بلے بازی کر رہے ہیں بڑے آسانی سے جہاں منا رہا بہاں شوٹ کھیل رہے ہیں یہ تو کمال ہے یہ تو لازباب ہے اور اب انتم بال کے لیے تیار رہی ہے لیکن میں آپ سبھی سے ایک چیز کہنا چاہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں بھارت بنا پاکستان کی بھی چانے والے سارے مقابلے دیکھنا تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں انیس میں اب بہتر چاہیے بھارت کو یہ انتم بال ہونے والی ہے دوسرے اوور کی آہ یہ لیجے یہ لیجے اگر روہت آپ بڑیاں کھل سکتے ہیں تو کنک ہوئیلی کیوں نہیں انہوں نے ثابت کیا اس اوور میں کی بو بھی ہے اس مقابلے کے ہیرو دو اوور کی سماپتی ساندار طریقے سے ہوئی اور بھارتیہ ٹیم نے مضبوطی کے ساتھ رن بنائے ہیں اور اوور کرنے کے لیے ہری سراف آئے ہیں دیکھیں اب ہری سراف آئے تو ہیں لیکن جس طریقے سے بھارتیہ بھلے بازوں کا فوم چل رہا ہے ان کے سامنے اب کیسی گھن بازی کریں گے دیکھیں یہ مد بھولئے مقابلہ کبھی بھی بلٹ سکتا ہے کیونکہ اٹھارہ میں چھاسٹ ابھی بھی چاہیے مسکل ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ کرکیٹ ہے چتاؤں کا کھیل ہے یہاں چیزیں کا بدل جاتی ہے پتہ چلتا نہیں اور ہم نے اس بارے میں کئی بار بات بھی کری ہے چرچہ بھی کری ہے اوو یہ تو چھوک گئے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے روشترما سلوک سویپ کھینے کا کرتے ہیں پریاس لیکن چوک جاتے ہیں کئی بار اس بار بھی لیندھ نے بلکل چکمہ دیا بہاں اور میں تعریب کروں گا بہاں پہ ہریس راپ کی ان کی چترائی ہے کی بول کو تھوڑا باؤنس کر آیا اور روحے شرما کو وڑے شوٹ کھینے سے روکا یہ بھی ایک قابلیت ہے کہ آپ کیسے بھلے بازوں کو روک پاتے ہیں اگر بکیٹ نہیں آرہا تو آپ کم سے کم بھلے بازوں کو روکنے کا پریاس کریے اور بھارتیہ ٹیم کی اتنی ساندار ہوئی اصروات آپ جتنی تعریب کرے اتنی کم آہ یہ کر دیا گلتی یہ گلتی اوبر پچھ ڈیلیبری روحے شرما گئے بڑے شوٹ کے لیے اور پھر آپ بھی کریں گے جیہاں بہاں بڑیاں انداز میں انہوں نے شوٹ لگایا چھکا بٹورا اور بہت زیادہ تباہوں میں اب نظر آ رہی ہے پاکستان کی ٹیم باپسی کرنا بہت مسکل ہو سکتا ہے یہاں سے جیہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ اب باپسی کر پانا بہت مسکل ہو سکتا ہے سولہ بالوں میں ساٹھ رنچ چاہیے بھارتی ہے ٹیم کو اور اب روح شرما دھیرے دھیرے اپنے پچاس رن کی طرح بڑھ رہے ہیں یہ دیکھئے فرن فٹ باہر نکالا تیار تھے بلے کا مکھ کھولا ان کا بیک لپٹ بھی کمال کا ہے جب بلہ اوپر سے آتا ہے تو ٹائمنگ جس ساندار طریقے سے آتی ہے تو مزہ آتا ہے ان کے شوٹ کو دیکھ کے اور دیکھئے تالیوں کی گونج تالیوں کی گڑ گڑا پورے گراؤنڈ میں اب شنائی دے رہی ہیں روح شرما کے لیے بھارات کوئلی کے لیے بھارتی ہے ٹیم کے لیے بھارتی ہے ترنگے کے لیے اور جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں دل سے سکریادہ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کا پیار عدبود ہے اکلپنیا ہے لیکن اب تیار رہی ہے تیسری آور کی تیسری گول کے لیے روح شرما شوٹ تو اچھا ہے لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں میں تھریپ کروں گا ہری شراب کے ابھی تک ساندار اوبر کرنے میں سفل ہوئے ہیں روح شرما کو انہوں نے روک کے رکھا ہے تین بالوں میں ماتر چھے رن دیئے ہیں اور اب دیکھئے دباؤ بننے لگا ہے بھارتی ہے ٹیم کے اوپر اور وہاں دیکھئے بابا رازم تیار تھے اچھی فیلڈ کری انہوں نے دیکھئے زیادہ مسکل نہیں تھی لیکن کبھی کبھی گلتیاں ہو جاتی ہے وال نکل جاتی ہے چوکہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں کوئی گلتی نہیں لیکن دوستو آپ لوگ بھارتی ہے ٹیم کا سپورٹ کریے لائک کریے سسکرائب کریے کمنٹ میں زیہند لکھئے جو ویڈیو کے نیچے سفید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبائیے آپ لوگوں کا پیار جو یوٹیوب سے لگاتار مجھے مل رہا ہے دل سے سکرائب کرنا چاہوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں بھارت بنا پاکستان یا پھر کسی بھی ٹیم کے ساتھ بھارت کے مقابلے تو اس چینل پر دکھائے جاتے ہیں بھارت کا نمبر بن چینل ہے تو سپورٹ کریے اور اب دیکھنا ہوگا ہری شراف دیکھیں اب تھوڑا دباؤ تو بن رہا ہے بھارت کے اوپر کیونکہ اس اوبر میں ماتر چھے رہے ہیں یہاں دیکھئے کیا بڑیہ پیٹرن نظر آرہا پہلی بال چھکا ماب کرے گا پہلی بال ڈالیوری دوسری بال چھکا تیسری بال ڈالیوری اور پھر چوتھی بال چھکا کیا بات ہے بڑیہ شاٹ ہے یہ کمال کی بلے بازی ہے یہ اور پورے گراؤنڈ میں اب بھارتیہ بلے بازوں کی باہ باہی چل رہی ہے اور چلنی بھی چاہیے کیونکہ دیکھئے اس اوبر میں دو ڈالیوری ہونے کے باوجود بھارتیہ ٹیم ابھی بھی مقابلے میں بنی ہوئی ہے اس کا کارن ہے اس کا کارن ہے پہلے دو اوبر میں ساندار بلے بازی اور میں کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں اگر آپ پہلا اوبر بڑیاں کھل لیتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے مقابلہ اور وہ دیکھیں بھارت کے لیے بھی نظر آ رہا ہے زیان بھارت کا سکور چوہتر رن چھیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب یہاں سے بھارتیہ ٹیم کتنے رن اور جھوڑے گی کیا بنا پائے گی یا نہیں یہ بھی سوال ہے کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھائے صرف ایک بال لگتی ہے مقابلہ بدلنے میں کیا پاکستان وہ کر سکتی ہے پچھلا مقابلہ ہم نے دیکھا تھا جہاں پاکستان نے ہرا دیا تھا لیکن اس بار پیٹن کو ڈیکوڈ کیا روہت نے اور توڑا اس سلسلے کو اور یہ لیجئے پچاس بھی پورے کریں اور میں سبھی سے انرود کروں گا روہت کیلئے لائک اور سسکرائب کریں جہاں ضرور کریں کیا بڑیاں کھیلے ہیں وہ ایک طرفہ بلے بازی کریں انہوں نے فرنٹ فوڈ واہن نکالا فل ٹوس تھی وال شاندار طریقے سے بلے کے بیچوں بیچ آئی اور یہ دیکھئے کتنا پیارا بڑیاں شاٹ لگایا چھکا بٹورا اور بھارت کے سکور کو پہنچایا اسی رن جہاں جیرو وکیٹ کے نقصان پہ تیرہ بالوں میں ہیں اب اڑتالیس رنچ آئیے بھارتیا ٹیم کو ہری صرف دیکھیں اب ان کے اوپر بھی دباؤ ہے ہری صرف کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کیونکہ تین چھکے تو لگا دیئے ہیں رو اتنے اور اگر انتم بول پہ آ گیا تو ان کا اچھا خاصا اوور خراب ہو جائے گا جیہاں پریاز تو کیا جائے گا بھارتیا ٹیم کے بلے بازو دورا اور اب یہ انتم بول ہے یہ انتم بول ہے اور یہ لیجے اس کو بھی پہنچایا ہوای آترہ میں آج بھارتیا ٹیم بلکل کیلکولیٹڈ طریقے سے کھیل رہی ہے کب شورٹ کرنا ہے کب پلیش وینڈ کرنا ہے کب پرہار کرنا ہے ہر ایک چیز پرفیکٹ لیاں دیکھنے کو ملیا بھارتیا بھلے بازی میں اور یہ اوبر بھی ساندھا راہ بھارت کے لیے اور روئے شرما اچھائے ہیں اور اب دیکھئے باری ہے کنگ کوئلی کے عثمان خان لیپ ٹام پاسٹ میڈیوم گینباز باؤنسر کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن سامنے کوئلی ہے کنگ کوئلی ہے یہ چیزنگ ماسٹر ہے پاکستان کے لیے کال ہے اکثر پاکستان کے خلاف بڑھیاں کھلتے ہیں اور اب موقع تو ہے ہی ہے اور کیا ہوگا آنگے میں یہ سوچ رہا ہوں اور چوتھے اوبر کی پہلی بال کی شروعات لیکن ایک بار پچھلے اوبر کی انتیم بال پہ جو چھکا لگایا روہت نے اس کو دیکھی لیتے ہیں چھا یہ تو فل ٹوس تھے اور فل ٹوس کہاں چھوڑتے ہیں روہت کافی دیر تک بول ہبا میں تھی اور یہ لمبا چھکا لگایا تھا انہوں نے اور فل ٹوس میں نظر بھی آ رہے ہیں اور اب باری ہے کنگ کوئلی کے کیا یہ آہو شوڑ دیکھئے دل خوص کر دیا ہے کنگ کوئلی نے اپنی بلے باجی سے چھا یہ بہترین شوڑ ہے آپ کتنی بھی تاریب کلے شوڑ کی اتینی کم ہے بلکل جمین سے کھود کے نکالا وال کو اور یہ جو جسن بھارتیہ درسکو کے دورہ منایا جا رہا ہے یہ اس بات کا ساکھ چھے کہ بھارتیہ ٹیم مضبوطی کے ساتھ اس مقابلے میں آنگے بڑھ رہی ہے پہلی وال بھارتیہ ٹیم کے لیے پوری طریقے سے بھارت کے نام رہی اور یہ اوور بھی دباؤں کے ساتھ شروعات کرتی نظر آئے گی پاکستان کی ٹیم چھے اگر پہلی بول پہ چھکا لگ جائے تو بولر بیسی دباؤں میں آ جاتا ہے اور ایک بار سکور پہ نظر ڈال ہے بان بیرن ماتر آٹھ رن دور ہے سو رن سے اور سب سے بڑی بات ہے ایک بھی بکٹ گبایا نہیں ہے گیارہ میں چھتیس چائیے جس طریقے سے بھارتیہ بلے باج کھیل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے اس سے پہلے ہی یہ مقابلہ جیس سکتے لیکن دیکھئے ابھی تھوڑی جلد باجی ہوگی کچھ بھی کہا پانا مقابلہ بدل سکتا ہے اور بدلنا پڑے گا اسمان خان کو آپ کو جمع داری دی ہے کپتان نے آئے تو یہاں بول کو چھوڑنے کا کوئی اوچت نہیں تھا آپ کٹ کر کے سلائز کر کے چوکا بٹور سکتے تھے لیکن دیکھئے بیرات کوئلی یہ جانتے ہیں ان کے دماغ میں کیلکولیسن چلتا ہے کب شوٹ کرنا ہے کب بول کو چھوڑنا ہے کب کیسے کرنا ہے یہ یہاں پہ ساب طور پہ نظر آ رہا ہے اسمان خان اب کیا رن نیتی رہے گی ان کی اب تو تیسری بول میں ہی پتا چلنے والا ہے سامنے بیرات کوئلی کیا کریں گے کیسے کھیلیں گے اور یہ لیجے کلاسک بلے بازی کری انہوں نے اور اپنا ٹریڈ مارک شوٹ لگایا کیا بڑیاں کب ڈرائیف ساندار طریقے سے یہ جو شوٹ ہے اس کو تو آپ فریم بنا کے رکھ لیجئے اور بار بار دیکھئے کیا بڑیاں کھلتے ہیں کن کوئلی اور کیا شوٹ کھیلا انہوں نے یہ دیکھئے بلکل بول بلکل لیند کو بھاپ لیتے ہیں اور کیا کمال کا شوٹ جڑکے پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ گھاتک ثابت ہو رہے ہیں کن کوئلی دوستو میں سبھی سے انرود کروں گا ایک بار کن کوئلی کے لیے بھارتیہ ٹیم کے لیے لائک کا بٹن ضرور دبائیں چینل کو سسکرائب کریں اور جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان سے انرود ہے لائک اور سسکرائب کریں جو بیڈیو کی نیچے سپیت کلر میں سسکرائب کا بٹن اور پیار دکھائیں بھارت کے لیے آپ کا پیار ایسے ہی بنا رہنا چاہیے نو بالوں میں 32 رن چاہیے بھارتیہ ٹیم کو چینل بھارت کا سکور 96 رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب یہاں سے ویرات کوئی لیے کیا کریں گے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں آنگے کیا رن نیتی رہے گی کیونکہ اب مقابلہ تھوڑا انٹینس نظر آ رہا ہے ایک اور کور ڈرائیو ایک اور چوکا اور یہ تو بالکل ایکسن ریپلے کیا ہے کنگ کوئیلی نے اپنی بلے باجی سے یہاں بہاں ساندھر شوٹ لگایا چھکا بٹورا اور یہ چھکا ماپ کرے گا دیکھئے چھکا بٹورا ہے بہاں کنگ کوئیلی نے دیکھئے گلتیاں کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن یہ فل ٹوس تھی اور فل ٹوس وال کو کیا بڑیہ طریقے سے کل آئی ہوگی سارے ساندھر کور ڈرائیو ایک اور چوکا ملا بھارت کو اور اب بھارتیہ ٹیم مضبوطی کے ساتھ آنگے بڑھ رہی ہے اس بڑے مقابلے میں جی اب آٹھ بالوں میں 28 رنچ چاہیے بھارتیہ ٹیم کو کیا یہاں کوئی ٹوشٹ آئے گا اور اس چوکے کے ساتھ سورن بھی بھارتیہ ٹیم نے پورے کر لیے ہیں اسمان خانت کو دیکھئے اور یہ شورٹ نیچی تھی کپی ساندھر تھا چیا سورن کمپلیٹ ہوئے بھارت کے آٹھ میں اٹھائی چاہیے روحے چھپن پہ ہیں بیرات کوئلی چاو چاوالیس پہ ہیں چیا پچاس رن اسی اوبر میں بنا پائیں گے یہ بھی بڑا سوال ہونے بالا ہے بیرات کوئلی کے لیے اور بیرات کوئلی ضرور پریاس کریں گے اور پریاس کرنے بھی چاہیے اگر لاشٹ کی دو بالوں پہ کچھ دو بڑے شورٹ آ جائیں تو پھر بھارت کے لیے تھوڑا اور بھی آسان ہو سکتا یہ مقابلہ یہاں یہاں پہ پانچ بھی بول یہ تو یورکر کرنے کا تھا فریاس لیکن لو فل ٹاوس میں کیا تبدیل اور یہ لیجن انہیں بکھر لیے ہیں اپنے پچاس رن پورے اور یہ بھی چھا چکے ہیں اس مقابلے میں اور دونوں بھی بھلے باج کیا ساندھار کھیلے ہیں ساندھار پارٹنسپ کریے انت تک ڈٹی رہے اور ساندھار پاری کھیل کے یہاں پہ بھارتی ہے ٹیم کو مضبوطی کے ساتھ آنگیں بڑھا رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے چیہاں سات میں بائیس چاہیے لیکن دونوں بھی بھلے باجوں کا آپ سوگت کریے کیا بڑیا کھیلے ہیں دونوں نے پچاس پچاس بنائے حالانکہ روحیت تو چھپن پہ پہنچ گئے ہیں اور اب انتیم بول کری جائے گی سامنے ویرات کوئیلی ہے اور کیا کریں گے اب انتیم بول کا ریور سوپ کرنے کا پریاس لیکن یہ چالا کی دکائی گیند باز نے آؤٹسائیڈ آف تھوڑی سی باؤنسر کری اور بہاں کوئی بھی رن ملا نہیں تو انتیم اوبر میں بائیس رن چاہیے بارتی ہے ٹیم کو نسیم سا آئے ہیں اور یہ روک سکتے ہیں بھارت کو ان کے پاس شمتہ قابلیت وہ ہر چیز ہے ان کے پاس گیند بازی میں مسرن ہے اگر انہوں نے ایک دو بول نکال دیں تو بھارت کے لیے مقابلہ مسکل ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے بھارت کے ساتھ کی بکیٹ نہیں گبائے ہیں اور اس کا فائدہ بھارت کو نچی تھی ملے گا پانچ وی اوبر کی پہلی بال روش شرما کا سامنے موضوع ہے پہلی بال شوٹ گئی کھیلا بال کہیں گئی بیلڈر بال کے پیچھے لیکن روک نہیں پائیں گے بہاں پہ کیونکہ آپ ٹائمنگ دیکھئے بڑیاں وہاں ٹائمنگ تھی لازباب طریقے سے شوٹ کھیلا چھکا چوکا بٹورا اور اب اٹھارا چاہیے بھانچ والوں میں دیکھئے اب پاکستان کے پاس جیادہ بکلپ نہیں ہے ایک ماتر بکلپ ہے کہ آپ کم سے کم بکیٹ نکالیے یا پھر دو ڈوٹ ڈیلیوری نکالیے پھر مقابلہ تھوڑا انٹینس ہوگا پھر موقع بن سکتا ہے لیکن میں سوی سا انروت کروں گا جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی پیار دکھاتے رہے لائک سسکرائب کرتے رہے کمنٹ میں زہیند لکھتے رہے بڑا مقابلہ چل رہا ہے اور اس بڑے مقابلے میں کون بازی مارے گا یہ تھوڑا ابھی سمجھ میں آنی پا رہا کیونکہ تھوڑا تو یہاں ساپ طور پر دیکھ رہا ہے کی کچھ بھی ہو سکتا ہے روش شرما اور یہ لیجے انہوں نے تو اپنی کلاس دکھا دی ہے آنگے بڑھ کے قدموں کا کیا استعمال اور چڑھ دیا ہے چھکا کیا بھارت پورے بکیٹ سے جیتے گی یا پھر پاکستان بکیٹ چٹکائی گی کیا ہوگا کیسے ہوگا پر جو بھی ہوگا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا یہاں یہ لیجے یہ لیجے بہتری شوٹ لا زباب بلے بازی عدبود پردرسن روش شرما کا اور اب پاکستان کو بکیٹ چاہیے بھارت کو دو چھکے چاہیے چار بال ہیں تو جیدہ موقع ہے بھارت کے پاس یہاں سے جیت حاصل کر کے مضبوطی کے ساتھ آنگے بڑھنے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے چیزیں کیسے بھی بدل سکتی ہیں اور اب تیسری بال کری جائے گی وہاں پہ نسیم سا کے دورہ بڑی آگین باز ہیں اور موقع تو ہے ہی اور اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیں گے آچوے اوبر کی تیسری بال بہت ہی مت پونڈ یہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے آہ قدموں کا استعمال نہیں ہوا اس بار لیکن ہوا میں ہے بال بچ گئے روے شرما بہاں فیلڈر تھے جیہاں بہاں فیلڈر تھے موقع بن سکتا تھا کیچ آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن صرف جگہ پہ بال لینڈ ہوئی اور اچھی بات یہ رہی کی چوکا بھی مل گیا اب تین میں آٹھ رن چاہیے اور اگر ایک بھی وال ڈوٹ ہوئی تو پھر دو بانڈری چاہیے رہ گئی بھارت کو اور دیکھیں یہ بات بابا رازم جانتے ہیں دیکھیں بات کرنے بھی آئے ہیں وہ یہاں انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے پٹکی ہوئی وال اور شوٹ دیکھ ئے لازباب طریقے سے کھیلا انہوں نے اور چوکا بٹورا بڑیاں بلے بازی لگاتار بھارتیہ ٹیم کی جاریہ اور دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے ایک بھی ویکیڈ گبائے بینا اتنے اچھے رن اور اتنے بڑیاں طریقے سے رن کو چیز کیا حالانکہ انتم کے کچھ اوبروں میں تھوڑے رن کم آئے لیکن پھر بھی اچھا کھیلے ہیں اور لگاتار کھیل رہے ہیں لیکن دوستو سبی سے میں انورود کروں گا لائک کر سسکرائب کروں جو لوگ روز یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اپنا نام ضرور لکھے آپ کے شہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے بھارت کے کس کونی سے آپ اس بڑے مقابلے کو دیکھ رہے ہیں اور اسی بیچ چوتھی ڈیلیبری چوتھی ڈیلیبری اور ایک اور اچھا شوٹ ایک اور چوکا دیکھئے ابھی بھی انٹینس مقابلے میں بنا ہوا ہے دو میں چاہیے رہیں گے چار اور میں سمجھتا ہوں بھارتی ابلے باجوں کو پریاس کرنا چاہیے جو پانچ بھی بول ہونے والی ہے اسی پہ رن بنانے کا پریاس کرے اگر آپ انٹین بول تک جائیں گے تو پھر گلتی ہو سکتی ہے اور اس گلتی میں کھامیازہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے بیکیٹ گبائے نہیں ہیں بھارت کے پاس دو موقع ہیں پاکستان کے پاس بھی موقع ہے آپ دو بول نکالیے آپ جیت جائیں گے کیا ایسا کر پائیں گے کرسی کی پیٹی بعد لیجئے پانچ بھی بول ہونے والی ہے اگر اس بول پہ آپ نے روہد کو روک لیا تو تو پھر او یہ کیا کر رہے ہیں روہ شرمہ انٹین سمائے پہ ایسا شوٹ لگانا آنگے بڑھ کے یہ تو سمجھ کے پڑے اور اب انٹین بول ایک میں چاہیے چار روہ شرمہ کیا بڑا شوٹ لگا پائیں گے چوہتر انہوں نے بنا ہے لیکن یہاں شوٹ اچھا ہے اور چوکا بھی ملے گا آخر کار اپنی نبج کو پکڑا اور انٹین شمائے میں مقابلہ جتایا بھارت کی ساندار جیت پانچ بکٹ سے دوستو سبھی سن روڈ ہے لائک سسکرائب کریں اور آپ سبھی کامر سا جڑنے کے لیے بہت بہت سکریہ دل سے آبار ابھی نندن